شباہ صاحب تینکیو سو مچ جی ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا یہ بتائیے امریکہ کا آپ کا دورہ کیا مقاصد ہیں اور ابھی تک کیسا رہاں یہاں پہ میری ملاقات ہوئی ہے کافی جو انجیوز ہیں جہاں کی جو کانگریسمن ہیں سینیٹرز ہیں کچھ افیشلز ہیں ان کے ساتھ ایکسچینج آف ویوز ہوئے ہیں ان ایشیوز کے حوالے سے اور وہ پاکستان کو ایک بڑا امپورٹنٹ اپنا حلائی سمجھتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ ان ایشیوز کو سمجھتے ہیں کہ لانگ ٹرم پولیسی کے تحت جو ہے وہ جو اکسٹریمزم اور ٹیرزم کا ایشیو ہے اس کو حل ہونا چاہیے شباہ صاحب حال ہی میں پاکستان میں جو مسیح برادری ہے ان کے گاؤں پر بھی حملے ہوئے ہیں عبادت گاؤں پر بھی حملے ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ابھی یہ واقعات جو ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ انٹالرنس ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ مسیح کرتے ہیں اور پلاس ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاسفیمی لا کا جو مسیح ہے وہ بھی بڑا ہے اور لوگوں نے اس لا کو ایک ٹول کے طور پر لیا ہے لوگوں کے خلاف استعمال کرنے کے حوالے سے جس کی ہم نے بڑی مضہمت بھی کی ہے لیکن اس قانون کو استعمال کرنے والے لوگ مذہب کا نام لے کر بے گناہ لوگوں پر جب حملہ کرتے ہیں عبادت گاؤں کو جلاتے ہیں لوگوں کو جب زندہ جلایا گیا ہے گجرا کے اندر یہ قابل مضہمت ہے اور حکومت نے جس طریقے سے اس کو رسپاؤنڈ کیا ہے پرائیم میسٹر صاحب وہاں پہ گئے ہیں پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو کنڈیم کیا ہے میں نے وہاں ہفتہ وہاں پہ قیام کیا ہے لوگوں کو بھی ایریسٹ بھی کیا گیا ہے انکوائری کمیشن بنایا گیا ہے ابھی وہ گرر ایک سو پچاس کے قریب ان کو رنیو کیا جا رہا ہے بنائے جا رہے ہیں لیکن یہ کسی حکومت کی وجہ سے کسی خاص فرقے کی وجہ سے نہیں یہ ایٹیچوڈ ہے لوگوں کو اپنے بہیویر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ جو اکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے کہ پاکستان کی اقلیتیں جو ہیں انہوں نے برابر کا خون دیا اس مٹی میں ان کی کربانیوں کے بغیر پاکستان کا قیام عمل میں نہیں آسکتا تھا شہباز اب آپ گورنمنٹ میں ہیں لیکن آپ ایک اقلیتی رکن کی حصیت سے ایک میمبر کی حصیت سے کیا سمجھتے ہیں کیا تبدیلی ضروری ہے اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پہلا تو یہ ہے کہ اورال سوسائٹی میں جو ہمارے بانی پاکستان کا ویجن تھا جو انہوں نے گیارہ اگست کو دیا تھا کہ پاکستان کے اندر بسنے والے تمام لوگ بلا رنگ نسل اور مذہب برابر کے شہری ہوں گے ہمیں اس ویجن کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو تمام پاکستانیوں کو اس ویجن کو لے کے چلنا ہے دوسری بات ہے کہ اکسیپٹنس جو منورٹی اور میجورٹی ہے ان کو ایک دوسرے کی اکسیپٹنس چاہیے پھر اس بات کو بھی ریالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی اقلیتیں جو ہیں وہ کسی اور جگہ سے نہیں یہاں پہ عباد ہوئیں پاکستان کی اقلیتوں کا خمیر کسی پاکستان کی مٹی سے اٹھا ہے ان کا جینا مرنا پاکستان کی حرمت اور سلامتی کے ساتھ ببستہ ہے اور جو لوگ پاکستان کی اقلیتوں کو علیدہ کر کے سوچتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تاثر کو بدلنے کی ضرورت ہے آپ سے پہلے بھی منسٹر رہے ہیں اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے ان کو گورنمنٹ میں شامل رہے ہیں آپ کس طرح سے چاہیں گے کیا لیگسی چھوڑیں گے آپ نے کیا گولز اپنے لیے سیٹ کی ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ فیڈل منسٹر پہلی دفعہ کوئی منارٹی کا منتخب ہوا ہے اور یہ حکومت کی ایک سنسیارٹی تھی اور اقلیتوں کیا ایک ڈیمانڈ تھی اور ہماری ایک ریالائزیشن تھی کہ جابز کے اندر اقلیتوں کے لیے جو فائی پرسنٹ ہم نے جاب کوٹا کر رہا ہے تمام فیڈل جو جابز ہیں سرکاری ادھر دن اپن میرٹ انکلوڈنگ سی ایس ایس پی یہ ایک تاریخی کام ہے اس حکومت کا اس کے علاوہ جو ہم نے تمام جو ریلیجس فیسٹیول ہیں منارٹیز کے ان کو قومی سطح پر منا رہے ہیں اور تمام جو منارٹیز کے خلاف ڈسکریمٹی لاز ہیں ان کو ہم ریویو کر رہے ہیں اور ہم منارٹی پروٹیکشن بل جو ہے وہ اسمبلی میں لے کر آئیں گے جہاں پہ منارٹی کے رائز کو انشور کیا جائے گا سر آخری ایک چیز بتائیے جو کیا ایک شورنس دیں گے پاکستان کی منارٹی گروپس کو جو کمیونٹیز ہیں کہ دوبارہ گوجرہ جیسا واقعہ یا شانتی نگر جیسا واقعہ وہ نہیں ہوگا اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائلنس کو روکنے کے حوالے سے ہم ایک بہت اہم اقدام اٹھا رہے ہیں ہم ڈسٹرک لیول پہ ڈسٹرک انٹرفیس ہارمنی کمیٹی بنا رہے ہیں پورے ملک کے اندر یہ جو کمیٹیاں ہیں یہ مسلم اور نان مسلم جو شہری ہیں ان پہ مشتمل ہوں گی اور یہ کمیٹیاں ایک رول پلے کریں گی کسی قسم کے ایکٹ آف وائلنس کو روکنے کے حوالے سے میں ایک بات ارشور کرتا ہوں اپنی منارٹیز کو کہ ان کے ساتھ ہماری حکومت میں کبھی کوئی امتیازی قوانین نہیں بنائے جائیں گے بلکہ جو قوانین بنائے گئے ہیں ان قوانین کو رویو کیا جائے گا اور اقلیتوں کو بانی پاکستان قائد اعظم حمد علی جنان کے نظریات کی روچنی میں یہاں پہ ان کے حقوق ہم تحافظ کریں گے بہت شکریہ شہباز حب شکریہ